موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیف علی علم سیکھوں میں آپ کو خوش نمدید کہتا ہوں صحیح لفظل کے بک ہے اکاؤنٹنگ کلاس بیکم پارٹ ٹو اور اس کا چپٹر ہے کانٹرکٹ اکاؤنٹ آج ہم پرابم نمبر ٹویل سال کریں گے دی فالوی انفرمیشن ریلیٹس تو اکانٹرکٹ فار روپیز سیمٹی فائی بلیک 90% of the value of work done as certified by the architect ہمارے پاس تین سال ہیں 2008, 2009 and 2010 ان کے expenses ہمیں بتائی گئی ہیں دوسری انفرمیشن دی گئی ہے material ہے ویجز direct expenses and then indirect expenses work certified work in progress uncertified plant plant issued the value of plant at the end of 2008, 2009 and 2010 was respectively روپیز 80,000 روپیز 50,000 and 20,000 prepare contract accounts for this year 2008, 2009 and 2010 سب سے پہلے سب سے پہلے ہم 2008 کا contract account ملائیں گے اس میں ہم ڈیویٹ سائیڈ پہ expenses کو record کریں گے سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے material روپیز 9,00,000 and then wages 9,00,000 اس کے بعد ہمارے پاس ہیں direct expenses 35,000 and then indirect expenses روپیز 15,000 اور پھر ہمارے پاس ہیں plant جو کہ issue کیا گیا تھا at the start of 2008 جب ہم ہم ان سب کو ٹوٹل کریں گے ہمارے پاس ان کا ٹوٹل آ جائے گا 9,00 plus 9,00 50,000 and then 35,000 15,000 and then 1,00 یہ ہمارے پاس ٹوٹل آ گیا سب ہی expenses کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹ سائٹ پہ کون کون سی چیز آئیں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے work in progress work in progress میں ہم work certified اور work uncertified لکھتے ہیں ہمارے پاس 2008 کے contract میں work certified ہے 17,00 50,000 جبکہ work uncertified کی amount نہیں ہے بالکل بھی کوئی بھی amount work uncertified میں نہیں ہے لہذا ہم net کے column میں لکھیں گے work certified 17,00 50,000 اور جو at the end of the year ہمارے پاس plant کی value رہ جاتی ہے 80,000 ہم ان کو record کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں 2 million میں سے ہم less کریں 17,00 50,000 and then 80,000 یہ 1,70,000 ہمارے پاس loss آگیا ہے contract number 2008 والے میں profit and loss account loss روپیس 1,070,000 جب ہم 2009 contract account start کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے record کریں گے 2008 کا work in progress ہم آماؤٹس اسے یعنی work certified اگر work uncertified ہوتا تو اس کو ہم record کرتے اور جو plant at site اس کو بھی ہم record کریں گے balance brought down work in progress work certified 17,050 000 and then plant at site rupees 80,000 ویسے بھی جو 2008 کا closing ہو 가 2009 کا opening ہو 가 لہذا جو پلانٹ ایٹ سائٹ ہے ایٹی تھاؤزار روپیز ہی آئے گا بیگنگ دو ہزار نو میں اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے ایکسپینسز کو مٹیریل ہے ایلیون لیک روپیز اینڈ دن ویجیز ایلیون لیک فیفٹی تھاؤزار اس کے بعد ڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں ایلیون لیک ٹوئی فائزار اینڈ دن انڈائریکٹ ایکسپینسز ہیں ہمارے پاس ٹوئنٹی تھاؤزار روپیز اور کریڈٹ سائٹ پہ اسی طرح ہم ورک ان پراغرس کو ریکارڈ کریں گے اس میں ورک سیٹیفائیڈ ہے ہمارے پاس ففٹی سکس لیک ففٹی تھاؤزار اور ہمارے پاس ورک ان سیٹیفائیڈ کی اماؤٹ ہے وان لیک روپیز ان کو جب ٹوٹل کریں گے تو ففٹی سیمن لیک ففٹی تھاؤزار ہمارے پاس ورک ان پراغرس کی ٹوٹل اماؤٹ آ جائے گی اور ساتھی ہم ریکارڈ کریں گے جو پلانٹ کی اماؤٹ ہے اور دو ہزار نو کے ان پر پلانٹ کی اماؤٹ رہ جاتی ہے ففٹی تھاؤزن پلانٹ ایک سائٹ روپیز ففٹی تھاؤزن اب ہم ان کو ٹوٹل کر لیتے ہیں ففٹی سیمن لیک ففٹی تھاؤزن ایڈ ففٹی تھاؤزن اس میں سے اب ہم ایکسپنسز کو لیس کر دیں گے سیونٹین لیک ففٹی تھاؤزن and then ایٹی تھاؤزن then eleven لیک eleven لیک ففٹی تھاؤزن and then one لیک ٹوٹی تھاؤزن and ٹوٹی تھاؤزن تو ففٹین لیک سیمنٹی فائی تھاؤزن ہمارے پاس پرافٹ ہے اس کو ہم نے ٹو تھرڈ لے کے اس کا نائٹی پرسنٹ لے کیونکہ نائٹی پرسنٹ ہمارا ورک سیڈیفائی گر کیش پے کیا کیا جا رہا ہے اب ہم ہم اس کا ٹو تھرڈ لیں کے ملٹیپلائی بائی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹری اور اس کا ہم ملٹیپلائی کریں گے نائٹی سے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے ون ہنڈڈ سے تو یہ ہمارا نائن لیک فوٹی فائی تھاؤزن پرافٹ جائے گا پرافٹ ان لاس اکاؤنٹ کی کریڈ سائٹ پہ پرافٹ ان لاس اکاؤنٹ ففٹین لیک سیمنٹی فائی تھاؤزن یہ ہمارا ٹوٹل پرافٹ تھا اس کا ہم نے ٹوٹھر لیا اور نائن ٹی سے ملٹیپلائی کر کے ہنڈڈ سے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ ہمارا پرافٹ ہے جو پرافٹ ان لاس اکاؤنٹ کی کریڈ سائٹ پہ جائے گا اب ہم اس کا بیلنس کیری ڈاؤن جو ریمیننگ بیلنس ہے وہ ہمارے پاس بیلنس کیری ڈاؤن یا ریزرور فار کنڈیجنسیز ہوگا اب ہم ہم ورک ان پرگرس ریکارڈ کریں گے 2009 کا بیلنس برادون ورک ان پرگرس ورک سرٹیفائیڈ 56 لیک 50 تاوزند ورک ان سرٹیفائیڈ ہمارے پاس 1 لٹ روپیز اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے پلانٹ ایڈ سائٹ پلانٹ ایڈ سائٹ ہمارے پاس 50 تاوزند روپیز پلانٹ ایڈ سائٹ ہم ریکارڈ کر لیں گے ہمارے پاس مٹیریل ہے 6 لیک 30 تاوزند ویجز 8 لیک 50 تاوزند ڈائریکٹ ایکسپینسز 45 تاوزند اور انڈائریک ایکسپینسز ہمارے پاس انڈائریک ایکسپینسز 2010 کے کانٹر اکاونٹ میں کوئی بھی نہیں ہے اب ہم کریڈ سائٹ پہ یعنی ورک ان پرگرس ریکارڈ کریں گے ورک ان پرگرس براد ڈان ریزرر فار کانٹیجینسز جو لاسٹ یئر کا ریزر فار کانٹیجینسز ہے اس کو ہم آگے لکھیں گے ادھر 6 لیک 30 تاوزند اور جو کانٹریکٹی اکاونٹ سے کیش ریسیو ہو رہا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو جتنا بھی کانٹریکٹی امور تھی یعنی کہ 7.5 ملین وہ ساری کی ساری ریالائز ہو رہی ہے لہذا ہم 2010 میں work in progress یا work uncertified نہیں لکھیں گے ادھر ہم لکھیں گے کانٹریکٹی اکاونٹ اور کالم میں لکھ دیں گے 7.5 ملین اور لاش میں ہم لکھیں گے جو at the end of the year plant کی ویلیو ہے اور وہ ہمارے پاس 20 تاؤزن یہ ہمیں بتائی گئی ہے اب ہم ان کو ٹوٹل کریں گے 6 لیک 30 تاؤزن پلس 7.5 ملین پلس 20 تاؤزن تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہے 81 لیک 50 تاؤزن اس میں سے ہم 1 لیک 50 تاؤزن 6 لیک 30 تاؤزن and then 8 لیک 50 تاؤزن 45 تاؤزن تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل پروفیت ہے 8 لیک 25 تاؤزن 8 لیک 25 تاؤزن ہمارے پاس ٹوٹل پروفیت ہے جب ان کو ہم ٹوٹل کریں گے تو 81 لیک 50 تاؤزن ہمارے پاس ٹوٹل آئے گا ڈیبیٹ بھی اور کریڈ بھی زید ویڈیوز کے لیے دیکھ رہیں علمسی کو شکریہ ناظرین